ملائشیان سسٹم سے اس موڈل سے پاکستان کس طرح کیسے بینیفیشری ہو سکتا ہے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ملائشیان پرائیم منسٹر کی جن کامیابیوں کا وہ ذکر کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب بہت متاثر ہیں ان کے کاموں سے ہم کیسے پائدہ اٹھا سکتے ہیں اس موڈل سے جب مہاتیر پرائیم منسٹر بنے تھے اس وقت بھی ملیشیا میں اچھے خاصے حالات تھے لیکن ان کے پیریٹ میں اس میں گرامائی تبدیلی آئی اور واقعی صحیح معنوں میں اقتصادی ترقی میں ملیشیا جو تھا اس نے اور ملکوں کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا مجھے یاد ہے کہ ایک میرے ساتھ کہیں پر ملیشن امبیسٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ مہاتیر محمد جب پرائیم منسٹر بنے تو ہم سب کو جمع کیا اور بولا کہ فورن پالیسی کو آپ ایک طرف رکھیں ہمیں ملیشیا کو اقتصادی طور پر اپنے آپ کو ترقی دینی ہے اور اس کے بعد خارجہ پالیسی کی کامیابیاں خود بخود آ جائیں گی تو یہ دیکھئے جو ملک اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس کی بین الاقوامی سٹینڈنگ بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اس میں کوئی ڈرامائی آپ کو چیزیں فورن پالیسی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے ملک آپ کی ویسے عزت کرتے ہیں مثال کی طور پر خود ملیشیا کے کیس میں مہاتر صاحب آپ کو معلوم ہے بڑے آؤٹسپوکن آدمی ہیں بلکہ بعض اوقات سائز درود سے زیادہ آؤٹسپوکن ہیں تو انہوں نے بہت سارے ملکوں پر بارہ اپنے دور میں دور اقتدار میں تنقید کیے امریکہ پر کی ہے برطانیہ پر کی ہے اور کئی موالی پر کی ہے لیکن وہاں پر ایک قسم کا جواب جو تھا بڑا خندہ پیشانی کا تھا کیوں تھا کیونکہ ملیشیا وقت کے ساتھ ایک سادی طور پر اہم سے اہم تر ملک ہوتا جا رہا تھا تو اس میں میرے خیال میں جو ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے پرائیوٹائزیشن کو بہت اہمیت دی اور جو انویسٹر سے ان کے لیے بڑے مواقع پیدا کیے پھر ملیشیا کے پاس اپنے ریسورسز بھی ہیں جن کو ڈبل اپ کرنے کا بھی موقع ہے ان کے پاس آئل ہے اور ان کے پاس ٹن ہے ان کے پاس ربر ہے اور اور بھی ان کے پاس اچھے ریسورسز ہیں ملیشنز ہرنٹ ہارڈ ورکنگ پیپل لیکن دیکھئے ان کی لیڈرشپ میں جو کامیابیاں ملیشیا نے حاصل کی اس کے بعد جو لیڈرز آئے انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی تو لیڈرشپ داز میک ایڈیفرنس یہ جو ابھی ایک بات ہوئی تھی کشمیر پہ کیوں نہیں بولیں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ کشمیر پہ کچھ بولیں خاص طور پہ سینئر اسلامی رہنما ہے تو وہ ان کے اپنے کریڈٹ میں بھی جاتا ہے لیکن اگین میں مثال دوں کہ میں او آئی سی میں بہت صفیح رہا ہوں سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ملیشن جو ہے او آئی سی میں کشمیر کے معاملے میں انڈیا پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ خاموش رہتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم بڑی لابنگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ تو بولیں لیکن ان کا جواب جو ہے بلکل خاموشی کا رہا ہے اس لیے کہ ہندوستان جو ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے ہندوستان ایک سائز کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اس کی اقتصادی طاقت ہے سیاسی اس کی اہمیت ہے اور یہ تبہ واضح ہو گیا جب او آئی سی میں سوشمہ سوراج کو دعوت دی گئی یہ تبہ واضح ہو گیا وہ اس کا بھی ایک بیگراؤنڈ تھا نہیں دیکھئے میں اس کا پاکستان میں اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے اب میں نے ذکر کیا ہے یو ای کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشید گیا ہی تھی اور انہوں نے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھائی اس پیریٹ میں انہوں نے سوشمہ کو انوائیٹ کیا تھا کوئیٹ انریلیٹڈ ٹو دا ریسنٹ او آئی سی میٹنگ اور جب یہ او آئی سی میٹنگ آئی ہے تو اس وقت دے بر کمیٹیڈ انڈے کوڈ نوٹ بیک آؤٹ